ساتھ نشانیاں خدا نہیں چاہتا کہ آپ اسے چھوڑ دیں در اقیقت یہ جاننا آسان نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کسی رشتے کو بڑھکرا رکھیں یا اسے چھوڑ دیں تو کیا اشارے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے ساتھی سے دست بردار ہو جائیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ رشتے میں رہیں اور اس کے لئے لڑیں فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے آپ درجزیل علامات کو دیکھ سکتے ہیں پہلی نشانی چھوڑنے کے فیصلے سے آپ کو کوئی سکون نہیں ہے امن ایک نشانی ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں اگر آپ کا خدا کے ساتھ گریبی تعلق ہے تو جب بھی آپ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے والے ہوں گے تو آپ خود کو مجرم ٹھیڑائیں گے لہٰذا اگر آپ اپنے ساتھی سے دست بردار ہونے کے اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو شاید خدا آپ کو دوبارہ گور کرنے کو کہہ رہا ہے یقیناً آپ کو سکون نہیں ہے یہ اس لئے ہو سکتا ہے کہ آپ اب بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور آپ ابھی تک اسے جانے دینے کے لئے تیار نہیں ہیں اس وجہ سے خدا سے اس کی مرضی کی واضح سمت مانگیں دوسری نشانی وہ شخص آپ سے معافی مانگتا ہے خدا خود بھی جب ہم اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں ہمیں معاف کرنے کے لئے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے فضل سے سلوک کرتا ہے مطلب وہ کئی بار ناکام ہونے کے باوجود ہمیں قبول کرتا رہتا ہے اگر خدا ہم سے دست بردار نہیں ہوتا چاہے ہم اس کے خلاف کتنی بار گناہ کر چکے ہوں تو ہم ان لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں اگر آپ کو تکلیف دینے والے نے معافی مانگی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس رشتے کو چھوڑ دیں اگر فرد خلو سے دل سے اپنی گلتیوں کا اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے کیوں نہ انہیں پھر موقع دیں جیسا کہ ہر بار جب آپ اس کی طرف پلٹتے ہیں تو خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے تیسری نشانی اب اپنے ساتھی کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہر شخص کی اپنی منفی خصوصیات ہیں کوئی بھی کامل نہیں ہے لہٰذا توقع کرے کہ آپ کے ساتھی میں بھی کامیاں ہوں گی تاہم ان کے بڑے پہلو کو دیکھنا کافی نہیں ہونا چاہیے کلشتے کو جلدی چھوڑ دیں اہم بات یہ ہے کہ آپ کا ساتھی اپنے روئی اور آدات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو سبر کرنا پڑے گا یہ ایک نشانی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے تعلقات میں بہتری کی امید ابھی باقی ہے تو ہمت نہ ہاریں چوتھی نشانی آپ اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کیا آپ اور آپ کا ساتھی اب بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اگر ہاں تو رشتہ اب بھی لڑنے کے قابل ہے جب آپ دونوں اب بھی رشتہ قائم رہنے کی امید رکھتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہار کیوں مانتے ہیں اگر یہ مسائل کی وجہ سے ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی رشتہ ان سے مستثنہ نہیں ہے اگر آپ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ کے درمیان محبت اب بھی موجود ہے تو یہ خدا کی طرف سے ثابت قدم رہنے کی علامت ہے کیوں نہ دعا مانگے اور اس سے حکمت مانگے کہ رشتے کو کیسے بچائے جائے وہ اسے برکرار رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا بس اسے اس کے حوالے کر دے پانچویں نشانی اس کے پاس اچھی نوکڑی نہیں ہے اس شخص کو چھوڑنے کا آپ کو کیوں خیال آتا ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ تنکوہ والی نوکڑی نہیں ہے یا وہ ہر طرح سے ناکام ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ کوئی محفوظ مستقبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص سے محبت نہیں کرتے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس شخص سے گیر مشروط محبت کریں تاہم وہ آپ کی حفاظت کی ضرورت کو بھی سمجھتا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ساتھی پچھلی ناکامیوں کے باوجود ثابت قدم رہتا ہے کوشش کرتا ہے تو یہ امید کی علامت ہے چھٹی نشانی تعلقات میں اچھی چیزیں بڑی چیزوں سے زیادہ ہیں تعلقات میں آزمائش عام ہیں اگر آپ مسائل پر توجہ مرکوز کریں گے تو امید رکھے کہ آپ کا رشتہ جلد ختم ہو جائے گا تاہم اگر آپ اپنے تعلقات میں اچھی چیزوں پر توجہ مرکوز کریں گے تو آپ کو لڑائی جاڑی رکھنے کی مزید وجوہات ملیں گی آپ اپنے تعلقات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں آپ نے جو خوشگوار یادیں شیئر کی ان کو یاد رکھیں اس بارے میں سوچیں ساتھوی نشانی آپ دونوں اب بھی رشتے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں ایک اور نشانی جو آپ کو ابھی تک اپنے ساتھی سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے وہ جاری رکھنے کی خواہش ہے اگر آپ اور آپ کے ساتھی نے تعلقات کو جاری رکھنے کی خواہش کے بارے میں بات کی ہے تو پھر ساتھ رہیں آپ کو ساتھ رہنے میں مدد کرنے کے لیے اپنے رشتے کے لیے باقیدی کی سے دعا کریں پھر اپنی محبت کی کہانی خدا کے حوالے کر دیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ آپ کو چیزوں کو درست کرنے اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں بہتر شراکتدار بننے کے لیے اس سے حکمت طلب کریں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کریں جو ہمارے جو چنللیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی